ہاں تو بھائیوں تو آج کیا والی ویڈیو کافی زیادہ کمال کی ہونے والی ہے کیونکہ آج کیسے والی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹو ہیٹن اچیمنٹس کے بارے میں ایک کا نام ہے ربس پیکر اور ایک کا نام ہے وہ ہٹ می تو آپ ان کو ایزلی کیسے کمپلیٹ کر سکتے ہو اس والی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ہلو لوگ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو کیا کرو یار چینل کو سبکرائب کرو نوٹیفکیشن بیل کو اول پر کر لو تاکہ میری ہر ایک نئی ویڈیو تک پہنچ دی رہے تو بینے ٹائم اس کے ہم نے ویڈیو کرتے ہیں سٹارڈ لیٹس کو گائز تو بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی ٹوپک کی طرف تو فرس پول یہاں پر ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم یہ دونوں ہیڈن اچیمنٹ ایزلی کیسے کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم چلتے ہیں اچیمنٹ پر اور یہاں پر میرے دونوں ہیڈن اچیمنٹ آر ایلی کمپلیٹ ہے تو ان کو یہاں پہ آپ دے سکتے ہو اور یہاں پہ ہم چلتے ہیں وہ ہیڈیو والے اچیمنٹ پر اگر آپ اس کو کمپلیٹ کرتے ہو تو یہاں سے آپ کو بیس اچیمنٹ پوائنٹ اور دو پریمیم کریٹ دے انہوں کو مل جائیں گے تو یہاں پہ ہم بات کرنے والے ہمارے دوسری ہیڈن اچیمنٹ کے بارے میں اچیمنٹ اس کا نام ہے ربش پیکر تو اس کو بھی یہاں پہ آپ دے سکتے ہو اگر آپ اس کو کمپلیٹ کرتے ہو تو یہاں سے بھی آپ کو بیس اچیمنٹ پوائنٹ اور دو پریمیم کریٹ دے انہوں کو مل جائیں گے جب تک آپ ان کو کمپلیٹ نہیں کرتے تو تب تک آپ کے پاس یہ شو نہیں ہوں گے جیسے آپ ان کو کمپلیٹ کرو گے تو آپ کے پاس یہ شو ہو جائیں گے اور یہاں پر ہم کرنے والے ہیں اس والے اکاؤنٹ کو لوگوٹور چلتے ہیں ہمارے دوسرے اکاؤنٹ پر اور وہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ دونوں ہیڈن اچیمنٹ کو ایزلی کیسے کمپلیٹ کر سکتے ہو تو یہاں پر تھوڑی سی لوڈنگ ہو رہی ہے ویٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا تو یہاں پر ہم آج چکے ہیں ہمارے دوسرے اکاؤنٹ پر اور یہاں پر میں آپ کو بتانے والوں کہ اچیمنٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یہاں پر آپ کو کرنا کیا ہے تو یہاں پر ہم بات کرنے والے ہیں ہم وہ ہٹمی والے ہیڈن اچیومنٹ کے بارے میں کہ اس کو آپ ادھلی کیسے کم لیڈ کر سکتی ہو تو یہاں پہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو لگانا ہے لیوک میپ اور وہ بھی سولو میں تو یہاں پہ ہم لگا لیتے ہیں ہمارا لیوک میپ سولو میں تو اس کو کر دیتے ہیں سٹارٹ اور یہاں پہ ہم نے لگا لیا ہمارا لیوک میپ اور آپ کو بھی لیوک میپ لگانا ہے اور یہاں پہ ہم نے میٹ کو سٹارٹ کر دیا ہے تھوڑی سی لوڈنگ ہو رہی ہے تو ویٹ کر لے دیا تھوڑا سا تو یہاں پر ہمارا میچ ہو چکا ہے سٹارٹ دین اس کے بعد آپ کو کرنا کہ ہے آپ جیسے پلین میں بیٹھو گے پلین میں بیٹھنے کے بعد جیسے جمپ کا اپشن آئے گا تو آپ کو کر دینا ہے جمپ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جمپ کا اپشن آ چکا ہے اور یہاں پر میں کرنے لگا ہوں جمپ تو جمپ کرنے کے بعد آپ کو چلے جانا ہے بیک والی سائٹ پر یعنی کہ پیچھے کی سائٹ پر جہاں پر ہمارا زون بن رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آ چکا ہوں زون کے اندر اور یہاں پہ میری ہیلتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ جا رہی ہے اور یہاں پہ جیسے میں کروں آپ کو بلکل ویسے کرنا ہے آپ کو نیچے جا کے کلنی ہوں اور آپ کو پیراشیوٹ کے اندر کلونے ہیں اور یہاں پہ آپ کو اپنا پیراشیوٹ کو اپن کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ کو ہوا میں کلونے ہیں نہیں تو آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو میری ہیلتھ بہت ہی زیادہ کم ہو چکی ہے اور یہاں پر میں ہو چکا ہوں کل اور یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ میری پیٹی بن جو گیا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں واپس اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ اچیمنٹ کمپلیٹ ہوا ہے یا نہیں تو یہاں پر ہم جا رہے ہیں واپس اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہیڈن اچیمنٹ کمپلیٹ ہوا ہے یا نہیں تو یہاں پر ہم واپس آ چکے ہیں تو وہ یہاں پر آپ دے سکتے ہو ہمارے ہیڈن اچیمنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہاں پر مجھے دو پریمیم کریٹ اور بیس اچیمنٹ پوائنٹ مل چکے ہیں دن اس کے بعد یہاں پر ہم بات کرنے والے ہمارے سیکنڈ ہیڈن اچیمنٹ کے بارے میں جس کا نام ہے ربیش پکر کہ آپ اس کو ازلی کیسے کمپلیٹ کر سکتے ہو تو ربیش پکر اچیمنٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو لگا لینے پھر سے لیوک میپ اور وہ بھی سولو میں اور یہاں پہ آپ کو اس جگہ پر لینڈ کرنے جہاں پہ آپ کو ایک اچھی لوٹ مل سکے تو یہاں پر میں لینڈ کرنے والا ہوں روز فارم پر تو یہاں پر میں کر چکا ہوں لینڈ تو یہاں پہ آپ کو ربیش پکر اچیمنٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کرنا کے ہے تو یہاں پہ آپ کو ٹوئنٹی اچیمنٹ میک اٹھانے ہیں یعنی کہ بیس اٹھانے ہیں وہ کسی بھی گن کے آپ اٹھا سکتے ہو ایس ایم جی سنائے پر اے آر جس کے بھی آپ اٹھانا چاہے اٹھا سکتے ہو تو یہاں پر آپ کو ٹوٹل بیس اٹھانے ہیں بیس سے زیادہ آپ اٹھا سکتے ہو اگر بیس سے کم اٹھاؤ گے تو آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوگا دینس کے بعد جو شوپ کے ٹوکنز ہوتے ہیں نا وہ بھی آپ کو اٹھا لینے ہیں اور وہاں سے جا کے آپ بہت زیادہ ایکسٹینڈن میک کو ریڈیم کر سکتے ہو تو اس طرح آپ کو یہ جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہاں پر میں نے بہت زیادہ ایکسٹینڈن میک اٹھا لیے تھے اور یہاں پر کچھ یہاں سے ریڈیم کر لیتے ہیں دینس کے بعد جو فالتو چیز دیا نا بیک پیک میں اس کو کر دیتے ہیں ڈروپ اور یہاں پر ہم نے اور ایکسٹینڈن میک اٹھا لیے تھے اور یہاں پر جو فالتو چیز تھے ان کو کر دیا تھا ڈروپ اور یہاں پر اب کاؤنٹ کر لیتے ہیں ہمارے پاس کتنے ہو چکے ہیں تو یہاں پر میرے پاس بیس سے زیادہ ہو چکے ہیں جب آپ ایکسٹرنی میک اٹھاو لگے تو اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو مولی اور نیڑ کے ساتھ خود کو کل کرنا ہے تو گھرز یہاں پر آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے جو آپ نے میک اٹھائی ہوئے ان کو نیچے ڈروپ نہیں کرنا ہے یعنی کہ نیچے پھینکنا نہیں اگر آپ پھینک ہوگے تو آپ کا چیمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا تو یہاں پر میں کرنے والوں خود کو نیڑ کے ساتھ کل اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارا چیمنٹ کمپلیٹ ہوتا ہے یا نہیں تو یہاں پر ہم جانے والے ہیں بیک اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارا چیمنٹ کمپلیٹ ہوا ہے یا نہیں تو یہاں پر ہم آج چکے ہیں بیک اور یہاں پر آپ دے سکتے ہو ہمارا چیمنٹ ہو چکا ہے کمپلیٹ تو گائز اگر ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک کرو دوسرے کے ساتھ شیئر کرو اور ابھی تک چانل کو سبکرائب نہیں کرو تو کیا کریو یار چانل کو سبکرائب کرو نوٹفکشن بیل کو اپنی کرو تاکہ میری ہر ایک نئی ویڈیو تک پہنچ دی رہے تو ملتے ہیں پھر نیچس ویڈیو میں تابتے کے لیے اللہ حافظ ڈاٹا بائی پائی